موسیقی اسلام علیکم آج کے ویڈیو میں ہم جا رہے ہیں خداباد ہنزہ خداباد چائنہ بورڈر کے بلکل قریب اپر ہنزہ میں واقع ہے سوست کے پاس ہے اور یہاں پہ ہم سیلیبریٹ کریں گے گیننی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا جو یورپ کے جو نوردرن سائٹ کا یورپ ہے بالٹک کنٹریز یہاں پہ میڈ سمر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور یہ لوگ یعنی پاو کہتے ہیں اسے 21 جون کو سیلیبریٹ کرتے ہیں exactly اسی دن ہی ہنزہ میں بھی سیلیبریشن ہوتی ہے میڈ سمر کی اور ہم اسے گیننی کہتے ہیں تو آج ہم دیکھتے ہیں گیننی کس طرح سے سیلیبریٹ ہوتا ہے سنٹریل ہنزہ سے ہم خداباد کی طرف نکل پڑے ہیں بائکس پہ تو یہ ڈسٹنس کو یہ 90 کلومیٹرز بنتا ہے بائکس پہ ہیں تو ہم تھوڑا سلو سلو ہی جائیں گے اتابات لیک کو ہم کروز کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھی ادھر اتابات ٹننلز بھی ہیں یہ سارا ایریہ بڑا خوبصورت ہے پہاڑوں کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں ڈرائیونگ یہاں پہ تھوڑی دھیان سے کرنی چاہیے ایکسیڈنس کافی زیادہ ہوتے ہیں کے کے ایچ سڑک اب بہتر بن چکی ہے تو سپیڈ کا اتنا پتا نہیں چلتا لیکن جہاں پہ موڑ آئے وہاں پہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا اگر آپ کی سپیڈ زیادہ ہے تو خداباد ہم پہنچ چکے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈائمن جبلی سکول یہ آگا خان ایک ایڈین کا بڑا اس ایریے میں کام ہے پورے گلگت بلتستان میں ایڈوکیشن میں اور باقی سیکٹرز میں بھی یہ میرے دوست ہیں ہم میں دوستوں کے ساتھ ہی آیا ہوں بائیکس پہ تو ہم یہاں سے پیڈل کروس کر رہے ہیں یہ خداباد بریج گننی ہم یہ جو تہوار اسے سیلیبریٹ کریں گے نمبردار صاحب کے ساتھ جو خداباد گاؤں کے نمبردار ہیں نمبردار کہتے ہیں جو سرپنج ہوتا ہے نمبردار صاحب بروششس کی میں بات کریں گے تو جسے میں بات میں آپ کو ٹرانسلیٹ کروں گا وہ کیا کہہ رہے ہیں بیشال گوتے دوہو نہیں مکے ہری دوہو نہیں مکے یہ گننی ہری دوہو نہیں جنانی کے رسومات ادا کرنے کے لئے ہم کھیت کی طرف نکتے ہیں میرا دوست ہے پیار علی جس نے یہ سارا ہمارے لئے یہاں پہ ارینج کیا ہے نمبردار صاحب کا کہنا ہے کہ پرانے زمانے میں پورے گلگت بلتستان میں غربت زیادہ تھی اس کی وجہ ایک تو تھنڈا ایریا تھا اور ساتھ میں پہاڑی ایریا تو یہاں پہ گندم کی کمی ہوا کرتی تھی کوئی ایسا راستہ تھا نہیں ابھی کے کےچ ہے اس طرح سے پہلے راستہ نہیں تھا جو پنجاب سے کونیکٹ کرے اس طرح ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہوا کرتی تھی تو اپنے زمین سے جو فصل یہ ان کو ملتا تھا اسے پورے سال چلانا پڑتا تھا گھر کا جو بزرگ ہوتا ہے اسی کے ہاتھ سے یہ سارے رسومات ادا کروائے جاتے ہیں موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یک دان رہا ہزار دان گردانی ہز ہزار دان رہلاہ بے شمار گردانی اللہ یامولانا با فضل کرہ مید بکن یامولانا اطف کرم بکن یامولانا لا حول ولا قیوة الا بکی یا ک نعبد و یا ک نسطعی جو کا فصل دیکھ رہے ہیں آپ پکنا شروع ہو گیا ہے تو اسی سے آج کھانا بنایا جائے گا جسے ہم گننی کہتے ہیں جو کھایا جاتا ہے اسے بھی گننی کہا جاتا ہے پرانے زمانے میں یہ عورت کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ گھر میں گندم گننی تک رکھے اس لیے اسے بہت مینج کر کے چلنا ہوتا تھا جن کی زمین زیادہ ہوتی تھی وہ اس چیز میں کامیاب ہوتے تھے جن کی زمین کم ہو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا تو وہ ہمسائے سے یا رشتدار سے تھوڑے سے گندم مانگ کے گزارہ کرتے تھے اس لیے ایک گننی کو بہت خوشی سے منایا جاتا تھا کیونکہ نیا فصل تیار ہونے کے بلکل قریب یا تیار ہو چکا ہوتا ہے نئے فصل کو برومہنک کے ساتھ لیا جاتا ہے برومہنک کہتے ہیں سپیشل ٹائپ کا کھانا ہوتا ہے جس میں مکھن دیسی مکھن جو ہے اس کے ساتھ روٹی بنائی جاتی ہے اس کے ساتھ گھر لائی جاتا ہے یہ ایک طرح کا ویلکم ہے نئے فصل کو سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے اسے ویلکم کر رہے ہوتے ہیں گھر میں نئے فصل کے پودے کو گھر میں رکھا جاتا ہے اس سے سجاوٹ بھی ہوتی ہے گھر کی اور اس کے علاوہ ایک تسلیسی بھی مل جاتی ہے انہیں کی نئے فصل تیار ہو گیا ہے کے کے یہ جو اب کھانا تیار ہوا ہے اس میں لسی اور روٹی اور یہ جو ہم نے گننی کہا یہ جو بارلے ہے اس کو ملا کے بنایا گیا ہے اس کا سٹارٹ جو ہے نئے فصل کھانے کا سٹارٹ یہ بھی بزرگ کے ہاتھ سے کروایا جاتا ہے پرانے زمانے میں ایک ہی برتن میں سارے کھاتے تھے پہلے بزرگ میں کھانا ہوتا تھا پھر آگے پاس کیا جاتا تھا اسی برتن میں اسی چمچ سے کھایا جاتا تھا پرانے زمانے میں برتن بھی لکڑی کے ہوتے تھے اور چمچ بھی لکڑی کے ہی تھے اب چیزیں چینج ہو گئی ہیں اب ہر کسی کے پاس الگ باؤل ہے اپنا برتنیں اس میں ڈال کے کھائیں گے ہمارا آج کا ویڈیو یہی پہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ایک نئے جگہ پہ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملیں گے تب تک اللہ حافظ